انسان جب کمال دیکھتا ہے تب دل جھکتا ہے اور جب دل جھکتا ہے تب غلامی آتی ہے حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ ایک سفر پر تھے راستے میں حضور نے ایک جگہ آرام کیا جب حضور لیٹے حضور نے آنکھیں بند کر لی ہم سامان کی حفاظت پر لگے ہوئے تھے کہ اتنے میں ہم نے دیکھا کہ دور سامنے ایک درخت تھا وہ درخت اپنے ہاتھ ہلا ہلتے ہلتے اکھڑ گیا اور اس کی جڑے ٹوٹی نہیں جڑوں کے ساتھ اکھڑ گیا اور اکھڑ کر کے چلتا ہوا امام بوسیری نے فرمایا حضور کا اشارہ ہوا تو درخت ان کے پاس چلنے کے لیے پیر نہیں تھے اللہ تعالی نے انہیں طاقت دی وہ اپنی جڑوں پر چلتے ہوئے حاضر ہو گئے حضرت اعلیٰ بن مرہ فرماتے ہیں کہ وہ درخت چلتا ہوا آیا اور حضور کے اتنے قریب ہو گیا کہ وہ اس کی شاخوں کے سائے حضور کے جس میں پاک پر پڑھنے لگے اور وہ درخت کچھ دیر تک کھڑا رہا اور اس کے بعد پھر واپس ہو کر اپنی جگہ جا کر سٹھ ہو گئے اپنی جگہ جا کر جیسے پہلے تھا وہ اسے ہی سٹھ ہو گیا میں دیکھ کر کے حیران تھا خیر میں نے کچھ کہا نہیں جب حضور نے آنکھیں کھولی تو میں نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایک عجیب چیز دیکھی سرکار نے فرمایا کیا دیکھا عرض کیا یا رسول اللہ وہ درخت جو سامنے کھڑا ہے وہ اپنی جگہ سے اکھڑ گیا اکھڑ کر کے چلتا ہوا آیا آپ کی بارگاہ میں آ کر کے کھڑا رہا اور کچھ دیر کے بعد پھر واپس ہو گیا واپس ہونے کے بعد اپنی جگہ جا کر سٹھ ہو گیا حضور یہ چیز ہم نے دیکھی حضور نے فرمایا جتنا دیکھا دیکھا جو نہیں دیکھا وہ مجھ سے سن لو کیا کہنے دیکھا جو نہیں دیکھا وہ مجھ سے سن لو سرکار نے فرمایا سنو اِنَّهَا شَجَرَةٌ اِسْتَعْزَنَتْ رَبَّهَا اَن تُسَلِّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَلَيْهُسَلَّمُ سنو میں جب یہاں لیتا تو یہ درخت جھوم اٹھا اور اس نے بارگاہِ الٰہی میں عرب کیا اے پروردگار قسمت سے یہ دن آیا ہے کہ تیرا حقیب اتنے قریب آرام فرما ہے اے پروردگار مجھے یہ طاقت دے اور مجھے اجازت دے کہ میں قریب یہ آؤں اور قریب جا کر کے حضور کو سلام کر کے آ جاؤں قریب جا کر کے حضور کو سلام کر کے آ جاؤں فَأَذِنَا لَهَا اللَّهِ تَبَارِكُ وَتَعَلَىٰ نَنَنِ اجازت دے دی وہی در آیا تھا سلام کرنے کے لیے سلام پڑھا سلام پڑھ کر کے واقع ہو گئے اب آپ سوچیں یہ وہ موجزہ ہے جو کوئی کافر دیکھنے والے نہیں دیکھنے والے اکیلے کون ہیں حضرت اعلیٰ بن ضرورہ صحابی رسول کافر کو تو ایمان لانے کے لیے موجزہ دکھایا گیا یہ تو پہلے سے ایمان لانے کے لیے صحابی رسول ہیں انہیں کیوں دکھایا گیا انہیں اس لیے دکھایا گیا کہ دیکھیں گے تو ان کا فخر پڑھے گا دوسروں سے بیان کریں گے تو ان کا فخر پڑھے گا الحمدللہ ہم بھی اسی آقا کے ماننے والے ہیں جن کو سلام کرنے درست بھی آیا ہے جن کو سلام کرنے درست بھی رسالت اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمارے علماء نے عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے جلسہ کم مناقب کیا گیا اور واضح کروں حضرت برہدار رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان ابن آساکر نے تاریخ دوشت میں اس حدیث کو نقل فرمایا فرماتے ہیں کہ ایک دیہات کے رہنے والے صحابی دیہات کے رہنے والے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے عموماً لو کہہ دیتے ہیں کہ ایک عرابی آیا ایک دیہاتی آیا اس انداز سے نہیں کہنا چاہیے کہ عرفاً یہ الفاظ عزت کے الفاظ نہیں ہیں اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ دیہات کے رہنے والے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اے باب اس کو سمجھا دیجئے رائے ویڈیو مت بنایجئے رائے حضور کے نام پر جلسہ ہو رہا ہے دیہات کے رہنے والے صحابی آئے اور آ کر کے انہوں نے کیا عرض کیا یا رسول اللہ لقد اسلمتو یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں آپ سے محبت کرتا ہوں فَأَرِنِ شَيْئًا اَزْدَقْ بِهِ يَقِينًا یا رسول اللہ لیکن میری ایک تمنہ ہے کہ آپ مجھ کو بھی کچھ دکھائیے جس سے میرا یقین پڑھتا آپ ہم کو بھی کیا کہیں یعنی ان کے دل کی بات یہ تھی کہ ہم کے ہاتھ کے رہنے والے ہمیشہ دوسروں سے سنتے ہیں کہ ہم نے یہ کمال دیکھا کبھی وہ دن بھی تو آئے کہ ہم بھی کہیں جاگے کہ ہم نے یہ کمال دیکھا فَأَرِنِ شَيْئًا اَزْدَقْ بِهِ يَقِينًا یا رسول اللہ ہم کو بھی کچھ دکھائیے جس سے ہمارا یقین ترقی کر جائے سرکار نے فرمایا مَنْ لَذِي تُرِيد کیا دیکھنا چاہتے ہو بولو کیا دیکھنا چاہتے ہو یعنی یہ نہیں کہ ہم جو چاہیں گے وہ تم کو دکھائیں گے نہیں تم جو چاہوں گے وہ ہم تم دکھائیں گے